بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم کی صاحب دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کے تحترین دھان مکہی کپاس اور گندم کی مارکیٹ کے ساتھ اختلف شیاروں کی آپ دوستوں خدمت پر حادر ہوں دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں دھان کی حوالے سے تو دھان کی مارکیٹ نت نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے الحمدللہ اور زبردست قسم کا جو ہے چاول کی مارکیٹ میں اضافہ کے باعث منجی کی مارکیٹ پاکستانی جو چاول ہے اس میں اضافہ کے باعث منجی کی مارکیٹ دھبردست اضافہ اس میں جاری ہے آج پندردیوں اور سولہ بانوے کے ریٹس جو ہیں وہ جو کٹر والا مال ہے اس کے ریٹس پانچ ازار سے لے کر باون سو پچاس تک جو ہے وہ سامنے آئے ہیں جبکہ جو ہاتھ سے جس کی کٹائی ہوئی ہے اس کے ریٹس باون سو سے لے کر چون سو روپے تک موجود ہے اس کے علاوہ جو ہے دیکھیں دبردست قسم کا اضافہ ہے اس میں سپر فائن کے ریٹس کے حوالے سے بات کریں تو اس کے ریٹس جو ہیں بیالیس سو پچاس سے لے کر پینٹالیس سو پچاس روپے کے ستا تک پہنچ گئے ہیں اس میں بھی دبردست تحضی کا سلسلہ جاری ہے ایری سکس کے حوالے سے بات کریں تو ایری سکس کے ریٹس پینٹیس سو سے لے کر اٹھتیس سو پچاس روپے تک آج سامنے آئے ہیں ایری نائن کے حوالے سے بات کریں تو ایری نائن کے ریٹس چار ہزار سے لے کر بیالیس سو پچاس روپے تک موجود ہے اوورال مارکیٹ میں دبردست قسم کا اضافہ دیکھا جارہا ہے کپاس کے حوالے سے آج صبح والی جو تجزیہ کی ویڈیو تھی اس میں آپ دوستوں کو بتایا تھا کہ کپاس گندم اور مکہی کی مارکیٹ اب جمپ لینے کو تیار ہے تو الحمدللہ بلکل ویسا ہی ہوا اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج کپاس کی مارکیٹ بھی اس میں دبردست تیزی ہے گندم میں بھی تیزی ہے اور مکہی میں بھی اچھی خاصی آج تیزی نوٹ کی جا رہی ہے آج حارون آباد میں جو ریٹس ہیں وہ پچاس سی سو سے لے کر اٹھاس سی سو روپے تک کپاس کے اور نو ہزار روپے تک بھی کپاس کے ریٹس سامنے آئے ہیں اس کے علاوہ اگر مختلف شہروں کے حوالے سے بات کریں تو حارون آباد نو ہزار چیچہ وطنی ترانوے سو پچاس روپے ویہاڑی بانوے سو بہاول نگر بانوے سو ترانوے سو بیاسی میں بھی ایک ڈھیری ترانوے سو اناسی میں بہاول نگر میں ایک ڈھیری فروخت ہوئی ہے ڈونگا بھونگا بیانوے سو پچاس مروٹ نو ہزار ستر فقیر والی اٹھاسی سو فوٹ آباس نو ہزار سادک آباد اٹھاسی سو حاصل پور نو ہزار دو سو یزمان نو ہزار بہاول پور اٹھاسی سو پچاس رحمیار خان اٹھاسی سو خانپور بانوے سو پجتر چشتیاں میں بانوے سو پچاس روپے اوورال کپاس کی مارکیٹ میں تیزی ہے آج جو سندھ کی مارکیٹ ہے وہ بھی دوبارہ ستاسی سو روپے تک پہنچ گئی ہے جبکہ بلوچستان میں بھی ریٹس اٹھاسی سو سے نو ہزار کے درمیان تک موجود ہیں اس کے علاوہ اگر بات کر لیں مکہی کے حوالے سے تو مکہی میں آج جو ہے دو فیڈ ملوں نے اپنے خرید ریٹس میں اضافہ کیا ہے نیشنل فیڈ مل اور سپریم فیڈ مل نے اپنے خرید ریٹس میں تقریباً پچاس پچاس روپے کا اضافہ کیا ہے مختار فیڈ مل کے آج گریٹس بائیس سو پچاس داستان فیڈ مل کے بائیس سو پچاس ہائی ٹیک فیڈ مل کے آج گریٹس جو ہیں وہ چوبیس سو روپے تک موجود ہیں اس کے علاوہ مختلف غلہ منڈیوں کے حوالے سے بات کریں تو جو ہے اکاڑا غلہ منڈی میں ریٹس تیس سو ساٹھ تیس سو ستر روپے تک موجود ہیں اوورال جو ہے ایک آؤٹلک جو ہے مکہی کے حوالے سے وہ تیز مارکیٹ ہے فیلڈ ریٹ جو دو ہزار پچاس تک آ گئے تھے دوبارہ اکیس سو روپے وہ کراس کر چکے ہیں اکیس سو بیس تیس اور پہنچ ریٹ جو ملتان میں وہ بائیس سو روپے تک بھی جو ہے وہ سودے مانگے جا رہے ہیں اس کے علاوہ اب بات کریں اگر جو ہے گندم کے حوالے سے تو گندم کے مارکیٹ بھی آج الحمدللہ تیز دکھائی دے رہی ہے اگر جو ہے سندھ میں کراچی میں بات کریں تو ریٹس آج بارہ ہزار چار سو بارہ ہزار پانچ سو روپے فیس سو کلو گرام راول پنڈی اسلامباد میں بھی آج چالیس کلو گرام کے ریٹس سنتالیس سو سے سنتالیس سو پچاس کے ستادک دوبارہ پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ حاصل پور میں آج ریٹس جو ہیں وہ گندم کے پینٹالیس سو پچیس روپے لوڈ ریٹ تک اور ہارون آباد میں بھی پینٹالیس سو پچیس پینٹالیس سو تیرس روپے تک دوبارہ مارکیٹ پہنچ چکی ہے جو ایک دفعہ جو ہے وہ ریٹس کل جو ہے وہ چوالیس سو پچاس چوالیس سو ساٹھ روپے تک موجود تھے تو اوورال آؤٹلوک تمام چیزوں کی آج بہتر ہے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ